آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی لوگ قریب رہے ہیں ان کے عالی کردار نے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دپا سیدنا زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کو دشمن نے پکل لیا میں نے چھوڑا سوچا میں چھوڑوانے جاؤں گا میں پہنچا تو مجھ سے پہلے ایک بہت زبردست شاہ سوار وہاں پہ موجود تھا جو دشمن کے دانکھ کھٹے کر کے حضرت زرار کو رہا کروا چکا تھا اب میں یہ بڑا شوق ہوا کہ ایسا جاندار نوجوان تو میرے دائیں بھائیں ہونا چاہیے جب میں نے اسے قریب میں جا کے پوچھا یہ چیرہ دھاپ کے لڑنے والے تو کون ہیں تو ادھر سے ایک خاتون کے آواز آئی کہ اے ہمارے لشکر کے عمید اے خالد ابن ولید میں کوئی لڑکا نہیں ہوں میں تو حضرت زرار کی بہن خولہ ہوں اور میں اپنے بھائی کو چھوڑوانے کے لیے آپ سے پہلے میدان کے اپنے پر کریں نبی علیہ السلام کی بٹکیا ہے سیدنا فاطمہ تجزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ وجو کی اہلیہ ہے اور سیدنا حسرہ حسین کی ماں ہے فاقہ کے ساتھ ہے کہت پڑا ہوا ہے مدینے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گئے کچھ مزدوری کی کچھ ہاتھ جو ملے آئے تو گھر پہ لاکے دیا چکی پیسی گئی ہاتھا بنایا گیا روٹیاں اتاری گئیں حسن حسین کو ایک دی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دی تو جیسے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کھانے لگی تو اپنی روٹی کے دو ٹکڑے کیے دو ٹکڑے کیے یہ مسلمانوں ہم صبح بہترین ناشتہ کر کے آئیں دو ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑے کو کپڑے میں لپیتا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے فرمانے لگی کہ علی جاؤ نہ بہا کے میرے بابا جان کو دیکھے آؤ فرمایا وہ بھی دین دن سے فاقے سے ہیں پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کی بٹیاں جب چکی چلاتی تھی ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی یا رسول اللہ ابو جان کو ہی خادم دے دیجئے فرمایا میں تجھے ایسی کوئی تسبیح بہتری نہ بتا دوں کہ دنیا اور آخرت میں تو کامیاب ہو جائے نبی علیہ السلام کی یہ شہزادی حضور نبی علیہ السلام کے پاس تجریف فرما ہے جب نبی علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو سیدنا فاطمہ تزہرہ نبی علیہ السلام کے پاس موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ایک بات ان کے کان میں کہیں تو یہ شہزادی رونے لگی تو جب روتے ہوئے دیکھا نبی علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو تو پھر بلائیا واپس پھر کان میں کچھ اور کہا سیدنا فاطمہ تزہرہ کے تو رونا بند کر دیا مسکرانے لگی تو جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا آج میں دیگر صحابیات نے پوچھا تھا سیدنا فاطمہ سے یہ نبی علیہ السلام کی شہزادی اس دن جب نبی علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ایسا کیا کہا تھا کہ آپ ظاہر و خطار رونے لگی فرمانے لگی ابو جان نے میرے بابا جان صلی اللہ علیہ السلام نے مجھے کہا فاطمہ وقت آگے ہے میں جا رہا ہوں فرمایا جب میں نے اپنے نبی علیہ السلام کی رفصتی کی بات سنی جب مجھے یہ پتا لگا کہ اب یہ اپنے رب کے بات جا رہے ہیں ظاہری طور پر پردہ فرمانے والے فرمایا مجھے اتنا رنج ہوا اس تکلیف کا کہا کہ میں بچھلنے والی ہوں اپنے بابا جان سے بچھلنے والی ہوں میں زاروں گتا رونے لگا فرمایا جب مجھے روتے ہو دیکھا نبی علیہ السلام نے انہوں نے پھر مجھے قریب کیا میرے کان میں کہا فاطمہ میرے جانے کے بعد اہلِ بیعت میں سے جو سب سے پہلے میرے پاس آکے ملے گا میری بٹیا وہ تو ہو یعنی میرے پاس دنیا جس نے چھوڑنی ہے نا سب سے پہلے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ میری لگتے جگر تو ہی ہے بس فرمایا جب مجھے یہ پتا لگا کہ میں اپنے بابا جان کے پیچھے پیچھے جانے والی ہوں تو پھر میں مسکرانے لگی کہ اچھا یہ دیکھیں نبی علیہ السلام دنیا کے تمام لوگوں نے جینے کا ڈنگ دیا میرے نبی علیہ السلام نے مرنے کا بھی صدیق آنا سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف چھے ماہ زندہ رہی ہیں نبی علیہ السلام کی وثال کے بعد چھے ماہ صرف چھے ماہ کی زندگی کوئی لبی نہیں ہوتی چھے مہینے بعد سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اپنے بابا جان کے پاس چلی گئی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام نے آپ کی ازواج متحرات نے آپ کی بیٹیوں نے آپ کی خادماؤں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گھریلو خواتین تھی انہوں نے با ایک وقت گھر کو بھی سنبھالا پیدانے جنگ کو بھی سنبھالا معاشرے کو بھی سنبھالا بچوں کی بھی تربیت کی